آج میں ایک ایسی کیمپرڈ وین میں موجود ہوں جو میڈ ان پاکستان ہے اس میں لکڑی کا کام ہے بہتری لائٹنگ کا استعبال ہے اس میں کوئن بیٹ ہے اوپر بھی بیٹ ہے جہاں دو لوگ ارام سے سوچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں واش روم ہے ایک فریج ہے اس میں مکمل کچن ہے اور اس سب کی سب چیزیں صرف چھے لاکھ روپے میں ایک پاکستانی نے یہی پر بنائی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانی شسین آج میں ایک ایسی کیمپرڈ وین میں موجود ہوں جو میڈ ان پاکستان ہے یہ لاہور میں بنائی ہے اور صرف چھے لاکھ روپے میں یہ پوری وین بنی ہے اس میں لکڑی کا کام ہے بہتری لائٹنگ کا استعبال ہے اس میں کوئن بیٹ ہے اوپر بھی بیٹ ہے جہاں دو لوگ ارام سے سوچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں واش روم ہے کمپلیٹ سنگ کے ساتھ اور اس میں فریج ہے اس میں مکمل کچن ہے کوکنگ کا سارا سابان ہے اور اس سب کی سب چیزیں صرف چھے لاکھ روپے میں ایک پاکستانی نے یہی پر بنائی ہے تو آئیے اس وین کو دیکھتے ہیں جواد گلانی جو اس وین کے آنر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اتنی زبردست وینوں میں بنائی کیسے آئیے میرے ساتھ جواد گلانی صاحب ڈائن ان کیا بند ہو آپ تو گاڑی میں ڈائن ان بنا لیا آپ نے بلکل جی جب سے یہ کوویٹ کے دن سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہمیں اس گاڑی کے اندر بڑا اچھا رہا کہ ہم اس کے اندر ٹریولنگ بھی کرتے ہیں لانگ ٹریول کے لیے تو جاتے ہی ہیں مگر ہمیں لوکل ٹریول کے لیے بڑا اچھا رہا اچھا چونکہ آپ گلانی صاحب فیملی کے ساتھ موف کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کی کپیسٹی ہے اس میں اس کے اندر ہم تقریباً نو لوگ بیٹھ سکتے ہیں لوکل ٹریول کے لیے ہم اس میں نو لوگ ٹریول کر سکتے ہیں اور اگر ہم لانگ ٹریول میں جائیں اور اس پہ ہم اسٹے کریں گاڑی کے اندر تو ہم چار لوگ اس کے اندر اسٹے کر سکتے ہیں یہ آئیڈیا کیسے آئے بہت عرصے کا شوق تھا بنانا چاہ رہا تھا گاڑی ڈونڈ رہا تھا بہت عرصے سے گاڑی ڈونڈی کئی گاڑیاں دیکھیں اس کے اندر مگر بس اتفاق سے ہے کہ یہ والی گاڑی مجھے پسند رہا ہی اور مل گئی اور بڑی مناسب پرائس میں مل گئی اور اس کے اوپر بس پروجیکٹ کو اچھا یہ کونوائے ویسے بھی بڑا سپیشیس ہے تو اس وجہ سے زیادہ فائدہ ہوا آپ کو اس پیش اس کے اندر مناسب ہے اور چھت کا تھا ہمیں ایشو کہ چھت اس کی ہمیں نیچی نہ ہو کہ جس کے اندر ہم صحیح طرح کھڑے ہو سکیں اور اس کے اندر موف کر سکیں وارش روم دینا چاہ رہا تھا تو وارش روم کے لیے بھی تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ ہمیں اس کے لیے تھوڑی سپیش چاہیے تھی تو یہ کونوائے اس کے لیے ہمیں بڑی زبردست کاری لوگوں نے اتنی مہنگی مہنگی کاریاں بنا دیا پچاس زیادہ لاکھ روپے کی اور وہ دکھا رہے ہیں آپ نے بھی زبردست اس سے چھے لاکھ میں کیسے بنانی یہ بس خود ڈیزائننگ کی اس کی کافی محنت خود کرنی پڑی اس کے اندر انٹیریئر کے ساری ڈیزائنی خود کی اس کے اوپر جتنی بھی وائرنگ تھی الیکٹریکل کا کام جاتا جتا جتنا وہ خود میں نے خود کیا پرسنلی اچھا گلانی صاحب آپ نے اور بھی بڑے اس میں فیچر زکھی میں یہ خاص قسم کی کیا یہ یہ سٹینڈ ہے کیا چیز ہے یہ سٹینڈ ہے سٹینڈ شیٹ کے اندر ہم نے اس کو بنایا ہے یہ آپ آؤٹڈور کچن کہہ سکتے ہیں یا ایک شیل کہہ سکتے ہیں ڈائننگ کے لیے یہ کھانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سلینڈرز کا کنیکشن یہاں تک بھی دیا ہے جو ہمارے پاس آپ نے اندر کوکن باہر بھی ہو سکتی بلکل کوکن باہر بھی ہو سکتی اور اس کے اندر جو اندر والا ہمارا برنر ہے وہ ہی ہم باہر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے بچے اندر ہیں یہاں کوکن کرنی ہے یہاں پہ کر لیں یا بازکوت ہوتا ہے آپ نورڈنے جاتے ہیں خوبصورہ جگہ ہوتی ہیں تو یہاں بیٹھ کے آپ چائے بھی پی رہے ہیں بلکل ایسے ہی یہ کارگو کے لیے یہ کارگو کے لیے لانگ ٹریول پہ ہم نے جانا ہے اس کو ہم اتار سکتے ہیں جب دل چاہے اس کو اتار سکتے ہیں تو یہ ایکسرا کارگو اس کے اندر ہم رکھ کے لینے اس کے ساتھ دکھت تو نہیں ہوتی نہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بیک کیمرا اس کے اندر ہے نیچے بیک کیمرا میں نے اس میں دیا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے اگر کوئی اتر کے فیملی میں پر اس کو بیک کروا دیتا ہے اچھا نورملی تو آپ اس کو لگاتے بھی نہیں نورملی نہیں لگاتے لان ٹریول پہ اور سمان اگر تھوڑا ہے تو اس میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ گاڑی کی سیٹس کے نیچے آ جاتا ہے اگر کارگو زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے بہار ہوں کیمپنگ کرنی ہے کیمپنگ سائٹس پہ جا کے رکھنا ہے تو اس کا سامان پہ ہم ایکسرا اس میں اچھا تو گلالی صاحب یہ کیا ساکٹ دی ہے یہ 220 چارجہ ہے اس کے اندر 220 سے ہم اپنی سولر کی بیٹریوں چارج کریں ایسی کسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ہمارے پاس سولر اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو 220 سے چارج کر سکتے ہیں ساتھ دو سلنڈرز دیئے ہیں اس کے اندر بہت ہیوی بھاری سلنڈر ہیں اور اس کے اندر تقریباً چار چار کلو آٹھ کلو گیٹس کا ہمارے پاس الپ گیٹس کا ہمارے پاس اور اس میں سارے کٹنز بھی لگے ہوئے پچاس لٹر پانی کی سٹوریج ہے اس کے اندر کینز ہے ہماری یہ ہمارا کوڑے کے لیے یہ آپ ہم اس کو فکس کر سکتے ہیں کوڑا دالنے کے لیے یہ ہمیں کینز ہیں یہ پچاس لٹریز کے اندر یہ سٹوریج کے لیے ہمارے پاس اندر واش بیسن کے لیے وائٹ ووڈر وزو کے لیے اور ہاتھ وغیرہ دونے کے لیے یہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے یہ دو کینز ہیں ایک خالی ہو جائے تو دوسرا کینز اندر جا کے دیکھتے ہیں اندر کیا کیا ہے ہر چیز ہے واش روم ہے اور کیا کیا ہے یہ تو یہ تو واقعی آپ نے بڑی کمال کی چیز بنا دی ہے میں تھوڑا سا ٹال ہوں بلکہ یہ گلانی صاحب آپ کی خود بھی اچھی خاصی ہے لیکن ایک جو نارمال ہائٹ کا بندہ ہے تو وہ بڑی ایسی لی یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے اس گاڑی کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو انٹریکشن ہے یہ کھانا پین ہے وہ بڑا اچھا ہوگا یہ کون بھائک آپ کو یہ بڑا فائد ہوگا کہ دائیونگ سیڈ پیسنجر سیڈ کو آپ نے موڑا اچھا اس میں آپ چیزیں دیکھائیں یہ سیڈ کس پر بس کے لئے یہ سیڈ جو ہے ہمارے کسی بھی پیسنجر کے لئے ہے یہ سیڈ صوفا بھی بن جاتی ہے اچھا یہ ہمیں دکھائیں صوفا بنا کہ کس طرح سے یہ یہ ہمارے کس دو لوگوں کی اسپیس بنجتی ہے چھوڑا پچھا لیٹ بھی سکتا ہے ہاں جی بلکو چھوڑا بھی سکتا ہے نیچے شوز کے لئے کمپارٹمنٹ نیچے شوز کے لئے کمپارٹمنٹ جی یہ یہاں پہ اس کا سولر ہم نے سسٹم اس میں کیا ہے اس میں سولر کی لائٹس جتنی بھی ہیں ساری اس ٹائم پہ اس کو ہم کسی بھی ٹائم پہ صرف ایک سوچ کے ساتھ گاڑی کی بیٹیوں کو پر اس کو ساتھ اس کے اندر ایک UPS بھی لگاوا ہے چھوڑا سا 220 انورٹر ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی 220 کے اپنے لیپ ٹاپ چارج کرنا ہے یا کوئی چارجن کرنا چاہتے ہیں 220 کی تو یہ اس کے لئے اس پہ ڈاپٹر ویرہ بھی لگتے ہیں اس میں چارج ہو سکتا ہے اچھا یہ کچھن بنایا ہے مجھے وڈن انٹیریر اس کا بڑا اچھا لگ ہے جو آپ نے اس پہ ڈیزائن کیا ہے اس سے ویٹ کم ہوتا ہے اس سے ویٹ کم ہوتا ہے جو ہم شیٹس یوز کرتے ہیں اس کی نسبت اس کا وزن تقریباً آدھے کے لگ بگ ہوتا ہے اس کا مطابق ہے کہ گاڑی تو پھر اور بڑی سموثلی چلے گی دیکھا جائے تو اس کپیسٹی بڑھ چکی ہے تو اس کے روپ پہ آپ نے کیا استعمال کیا ہے اس کے اوپر یہ وڈی ہے ساری اور یہ چائنا کیل یوز کیا میں نے اس کے اندر جو یہ جتنے کیبنٹس کے اندر کشن کے اندر بھی ہے ہیٹ پروٹیکشن کے لئے اس کے بیچ میں شیٹ دی ہے 12 mm کی شیٹ آتی ہے الیمینیم اور بیچ میں اس کے جو تھا تھرمو پول ہوتا ہے اور یہ سائٹس میں بھی کچھ ہے سائٹس میں بھی وہی شیٹس ہیں سارے اس میں اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ریکس میں کھانے بھی نہیں اس کا مطلب ہے چھوٹا سامنے اس کے اندر ایک اگزاس بھی لگایا ہے ہم کچھ کوکنگ کرتے ہیں یہاں اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھانے بھی کھانے بھی اچھا اس میں بڑی سپیس ہے یہ ہم کہیں بہار دائن ان کے لئے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی سپیس تھوڑی کم بڑھتی ہے یہ دیکھیں یہ پوری یہاں تک آتی ہے اور یہ پوری ڈرے یعنی کہ یہاں پر بھی آپ سپیس مان کر سکتے ہیں الگ سے تو ہے لیکن یہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھ ہم نے اس میں برطان اپنے استعمال کے لئے سارے پوری گھر کا سامان رکھا ہوئی کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب بھابی سے ناراض ہوتے تو پھر اسی گاڑی میں رہتے ہیں نہیں ابھی تک ایسا ہوا نہیں یہ یہاں پر بسکٹ سنیکس ہے بچوں کی چیزیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ ماسک ویرا سینٹائزر اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے انٹیریئر بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے خوبصورت طریقہ سے اچھا یہ آپ نے چھوٹا سا فریج بھی لگایا یہ بلکل یہ چھوٹا سا فریج ہے اس کے اندر چھوٹا سا فریج بھی ہے اور اس کو نارملی آپ بلو توت کے ساتھ کنیکٹ ہے اور آپ اس کی تیمپریچر مینٹین کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ٹریولنگ کے لیے پانی وغیرہ اس کا مطلب ہے کچن بھی پورا ہی ہے آپ کے پاس جی الحمدللہ یہ واشروم ہے خواتین ادرات یہ واشروم واشروم بھی بڑا کھلا ہے جتنا آپ کا ایک جہاز میں ہوتا ہے تو اتنا ہی تقریباً مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ بوئنگ کا موصلی اتنا ہی ہوتا ہے اس میں بھی اگزاست ہے اس میں بھی اگزاست ہے یہ جو کموڑ لگا ہے آپ کا یہ ریمووویبل ہے اس کو خالی کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کا گریو وارٹر اور وائٹ وارٹر اسی کے اندر ہی ہے سب کچھ اسی میں ہی ہے اور کسی بھی کھلی جگہ جا کے آپ اسے ریمووو کر سکتے ہیں یہ میں نے پانی کی کنزمشن کی وجہ سے لگایا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ پانی ہم جائے نہ کریں نورملی کیروین سے بنتے ہیں اور اس کے اندر پانی کی سٹوریج اور پانی استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو زیادہ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے نورمل کموڑ جیوز کی ہیں نورمل کموڑ کا جو ایک فلش ٹینک ہے وہ چھے لیٹر پانی زیادہ کرتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی ٹریول کے اندر اتنا پانی ضروری نہیں ہے کہ میں سر ہو تو میری یہ کوشش تھی کہ کم سے کم ہم پانی کے اندر کام چلیں یہ جو ہے ریمووویبل ہے یہ فکس ہے یہ فکس ہے یہ ایک بانک بیڈ ہے یہ فکس ہے دو لوگ آرام سے سو سکتے ہیں دو لوگ اس کے اوپر بچے بڑے آرام سے سو سکتے ہیں ورنہ ایک بڑا بھی سو سکتے ہیں نیچے والا بھی ہے بیڈ سوٹ نے ریڈنگ آئک اور بوس ریک بیرا بنائے ہیں یہ بک ریکس ہیں اور یہ ساتھ ریڈنگ کے لیے لائے یہاں پر لگائی ہوئے ہیں اور یہ جو ہے سب سے موسٹ فیورٹ پارٹ جس میں ڈائن ان ہو سکتی ہے اور ایک فیملی بچوں سمیت یہاں پر بیڈ سکتے ہیں بلکہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ بات کریں جی آئیے اچھا تو یہ پارٹ سب سے ایمپورٹنٹ ہے جہاں اب ہم بیٹھے ہیں کھانا شانہ بھی کھا سکتے ہیں گب شپی لگا سکتے ہیں یہ بھی صوفہ کم بیڈ ہے یہ صوفہ کم بیڈ ہے یہ صوفہ کم بیڈ ہے اس کو ابھی آپ کو بیڈ دکھاتا ہوں میں اس میں پورا بیڈ بن جاتا ہے یہ کوئن سائز کا بیڈ بنتا ہے اچھا یعنی کہ پانچ فٹ اس کی چوڑائی اور چھے فٹ لمبائی ہے یعنی کہ دو لوگ یا تین لوگ بڑے آرام سے اس کے اوپر اوپر بھی سو سکتے ہیں بلکل اوپر اوپر سو سکتے ہیں اور یہ ریموووی بل ہے یہ ریموووی بل ہے ڈائنین ویرا کے لئے استعمال کرتے ہیں جب آپ ڈیول کر رہے ہیں تو استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کو بیڈ بناتے ہیں تو اس پر ہم اس کو ریمووو کر دیتے ہیں جواد بھائی بیسے آج کل کاروان بھی بڑے بنا رہی ہے اور بڑے ہی ٹرنڈ بھی ہے پاکستان میں تو اب آئے ہیں عرب میں اور باقی جگہوں پہ تو بہت پہلے سے کاروان سکتے ہیں لیکن ایک کیمپر وین کا استعمال کرنا وہ کتنا فائدہ مند ہے یا اس کو کس طرح سے آپ کاروان میں نہیں گئے کیمپر وین میں گئے مجھے کیمپر وین کا شوق تھا کاروان پہ اور موٹر بڑے موٹر ہومز کے اوپر بھی میں نے ورکنگ کی تھی ایک تو وہ ہر کوئی نہیں اس کو بنا سکتا میرا اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی اس کو بنا سکے اتنی پرائس کے اندر ہو کہ ہم بڑے ایزیلی ہم اس کو بنا سکیں سیکنل یہ تھا اس کے اندر کہ ہم کاروان کے اندر ٹریول نہیں کر سکتے ہیں وہ ٹریولنگ کے لیے نہیں ہوتا وہ آپ ایک جگہ پہ جا کے کاروان پہ سٹھے کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے اندر رہتے ہیں جائیں اس میں کیونکہ کاروان میں بیٹھ کے تو آپ لیگلی ٹریول کر ہی نہیں سکتے ہیں گاڑی میں لاؤ ہے پیچھے نہیں کیونکہ وہ ہلتا رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی پیچھے اگر مومنٹ ہوگی تو گاڑی بھی سیمالنا مشکل ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو چلایا کیسے جائے کیونکہ اس کا پھر کٹ چینج ہو جاتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے اس کو بیٹ بنا لیا اور آپ لیٹ کے جا رہے ہیں بلکل ایسی ہی ہے ہم اس کے اندر کوشیا ہوتی ہے کہ Ooh, 시خت نے کچھ اندر بیٹ بنا possible بلکل ایسی ہی ہے کوشش ہی ہے کہ لنگ ٹریول میں نے ٹو ٹونٹی کو یوز نہیں کیا ٹوٹل اس کو بارہ وولٹ پر ڈیزائن کیا ہے بیٹری کے بھی بارہ وولٹس ہیں اور سولر بھی بارہ وولٹس کے اوپر ہے ٹو ٹونٹی کا ہم نے صرف ایک انویٹر دیا ہے کہ کوئی لائٹس یا کوئی چیز ہمیں یوز کرنی پڑے اپنے ہاتھ سے اتنی خوبصورت چیز ڈیزائن کی کم قیمت میں بنائی اور کپیسٹی آپ کے سامنے اور یقینی طور پر یہ واقعی بہت زیادہ پاکستان لیول میں اور اس کو ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ میڈین پاکستان ہے ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کے پاس ہوں گی یا دیکھی ہوں گی لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ خالصتاً یہ پاکستان میں لاہور میں بنائے گی چیزیں بھی ساری یہیں سے لے گئی ہیں اور عالی کوالیٹی کی ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی کمال کی چیز ہے تو ہمیں بتائیں ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے کور کریں گے اس کو اسی کے ساتھ ہی اپنے مذبان دانیش حسین کو اجازت دیجئے اللہ نگمان